ویڈیو بیان کا معاملہ بلشا بی بی کی مشکلات میں اضافہ ریجی خانوں راجنبول میں الگ الگ مقدمات درش مقدمات تیلیگراف ایٹ ایٹین ایٹی فاس کی تحت درش کی گئے ریجی خان میں مقدمات حالہ درخواست جماعت میں درش کیا گیا بلشا بی بی کے بیان سے واکستانی عوام کے جذبات مجرور ہوئے سخت قاربائی کی جائے بیان پروپاگینڈا اور سعود بیہ سے تعلقات خراب پرنے کی سازش ہے سیاسی مقاصد کے لیے دیا گیا من گھڑت بیان صرف الزمات پر مقنی ہے بلشا بی بی کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی صدا مقدمے کا مطن بلشا بی بی نے اپنے ویڈیو بیان میں ساؤدی عرب پر الزمات آئیت کیے تھے وزیراعظم نے بلشا بی بی کا بیان پاکستان سے دشمنی قرار دے دیا پاک ساؤدی عرب دوسی میں رکاور بننے والے ہاتھ توڑ دیں گے ساؤدی عرب کے خیلاص زہر عدود آباد ناقابل موافع جرم ہے ان کو اندازہ نہیں کہ اس بیان سے پاکستان کا خدا نخواستہ کتنا نقصان ہوگا ایسا الزام لگایا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اپنے سیاسی مفاد کے لیے نفرتوں کے بیچ بوئی جا رہے ہیں کسی کو پاکستان کے مفاد سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے ساؤدی عرب کے خیلاص زہر اگلا جائے تو ہمارا بھائی کیا کہے گا ساؤدی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا شاہ سلمان پاکستان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں ساؤدی عرب کے ساتھ پاکستان کے اربوڈ ڈالرز کے معاہدے ہوئے ہیں ملک کی ترقی کے لیے متحد ہونا ہوگا ہم سب مل کر پاکستان کی تفتیریں بت لیں گے وزیراعظم شروع شریف کا تقریب سے خطاب ایک گھریلو خاتون نے پاکستان کے دوست ملک پر حملہ کیا نہیں مان سکتی اس خاتون کو بیان کے نتائج کا اندازہ نہیں ہوگا گھریلو خاتون نے اس دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے تاتھ کھڑا رہا حیران ہوں محسن دوست پر حملہ کیا گیا اندیشہ ہے ایک نیا بگاڑ پیدا ہوگا پیٹی آئی دور میں دوست ملکوں کو ناراض کیا گیا آج بھی فارن پالسی پر حملے ہو رہے ہیں مزیراعظم شروع سکتی فورسز ابن اور سلامتی کے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے پاک پاکست دیشت گردی کے نیٹورک کے خاتمیں کیلئے پورازم ہے افادشہ پاکستان قوم سلامتی کو درپیش کسی بھی خادرے سے نمٹ میں کے لئے بھی تیار ہیں قربانی مسلحہ افادشورت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر متزلزل آزم کا اظہار کرنی ہے آرمی چیف جرمیرل آسف مرک کا پشاور کا دورہ دفاع وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراجت قیدت پیش آرمی چیف کو انسزادہ دیشتگردی آپریشنز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے خطرات سے مقابلے کی لیے جوانوں کے آزم پیشاورانہ تیاریوں اور آلہ جذبے کو سرہا آئیس پی آر امن وان کو خراب کرنے والے ہر شخص کو گرفتار کرنا ہوگا قانون ہاتھ میں لینے والے کسی بھی شخص کو واپس نہیں جانے دینا میں پاکہ وزیر داخلہ موسیل نکوی کا اسلامباد پولیس سائنس میں اہلکاروں سے خطاب کہا 14 نمیبر کو بیلروس کا وقت اور 25 نمیبر کو بیلروس کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں اس کے پیش نظر ہم نے اسلامباد شہر کو ہر صورت محفوظ رکھنا ہے وزیر داخلہ موسیل نکوی نے قیام عام کے لیے اسلامباد پولیس کی جانفشانی کی تاریخ دی وفاق اور پنجاب حکومت نے بخراہٹ میں موٹر ویز اور شہرہیں بند کر دیں پنجاب بھر میں 254 کا نفاظ لاریٹوں کی بندر ثبوت ہے کہ حکومت کی کام پر تران رہی ہیں ہم ابھی تیاروں کے مراحل میں ہیں حکومت نے ملک بند کر کے ہمارا احتجاج ہوتی کامیاب بنا دیا ہمارا احتجاج قرام ہوگا حکومت ملک بند کر کے عوام کو تکلیف دے رہی ہے علی امین گرنہ پور کا بیان پی ٹو آئی احتجاج سے نمیٹنے کامیشن اسلامباد کے اہم داخلی راستے بند ایران ایونیو مارکہ روڑ دونے طرح سے کنٹینرز لگا کر بلوک اسپریس ویڈی جات زیرو پوائنٹ پر بھی کنٹینرز موجود میٹرو برس ساویس اسلامباد میں آجر پیتہ پاک سیکریٹریٹر تک بند رہے گی جڑوہ شہروں میں کل میٹرو برس ساویس مکمل طور پر بند ہوگی وفاقی دار الحکومت میں بس اڈے بند کر دی گئے راول پینڈی میں بھی تمام انٹر سٹے ٹرانسپورٹ اڈے تاہف میں ثانی بند مظاہرین سے نمٹنے کے لیے تیس ہزار اضافی نفری اسلامباد پہنچ گئی پنجاب سے انیس ہزار سن سے پانچ ہزار پولیس نفری کیشہ رہتیدار آمد آزاب پیشمیر سے ایک ہزار پانچ ہزار ایپسی اہلکار بھی اسلامباد پہنچ گئے تمام نفری امنوان صورتحال میں اسلامباد پولیس کی معاملت پہنے گی اور لاہور میں فضا پھر آلودہ دنیا پھر میں دوسرے نمبر پہ را گیا لاہور کا ارکواتین انڈیکس 352 ریکارڈ ملتاد 342 پشاور کا ایک کیو آئے 255 ریکارڈ بھارتش شہر دلی دنیا کا آلودہ تنی شہر قرار فضایر اوٹی کی شہرار 488 ہو گئی اور پرس موقع خیلاف جنگ میں اپنی ذمہ داری کے دا کرے محالیتی تحفظ اور عوام صحت پر کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی عوام احتیاطی تدابیر جاری رکھیں ماسک لازمی پہنے سینئر رزیف انجاب مریمالنگزیب پیپلز پارٹری اور مسلمین نون کا مجبوری کا ساتھ ہے پیپلز پارٹری اور نون لیڈ کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا جس پر عمل نہیں ہوا پیپلز پی نے پھر بھی یہ حکومت کو سپورٹ کیا بجوڑ کے بعد پھر تحریری معاہدہ ہوا میٹنگ میں جو فیصلے کیے گئے بعد میں ان پر بھی عمل نہیں ہوا حکومت اور آئینی معاملات کر رجعہ حکومت سے کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی کسی کی تقروری ہماری مرضی سے نہیں ہوئی پی ٹو آئی اور حکومت کو باتشویت کے ذریعے کوئی حل نکالنا چاہیے بانی پی ٹو آئی کے کیس میرور پر جلد ہونے چاہیے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو لاہور میں فضاء پھر آلودہ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آکھیا لاہور کا ارکواتی انڈیکس 358 ایک فرکار فیصلہ باد 653 بشاور 210 ملتان کا ایک و آئی 288 ریکارڈ بھارت شہر دیلی دنیا تا آلودہ ترین شہر قرار فضائر ارودی کی شراب 566 ہو گئی ہر فرس موقع خلاف جنگ میں اپنے ذمہ داریاں ادا کریں محالیات تحفظ اور عوام صحیح پر کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی عوام احتیاطی تدابی جاری رکھیں ماسک لازمی پہنے مریم اورن سے آئی سی چیمپینز ٹروفی بھارتی ہر دھرمی نے آئی سی کی مشکلات بڑھا دیں آئی سی نے بورڈ میں برانکہ ہنگامی ورچل اجلاس 26 دمیمبر کو طلب کر لیا چیمپینز ٹروفی کا شیڈیول اور بھارت کے پاکستان میں نا کھیلے کا معاملہ زیرے بحث آئے گیا ایونٹ کے آغاز میں نوے روز سے کم وقت رہ گیا چیمپینز ٹروفی آئندہ برز فیوری مارچ میں پاکستان میں شیڈیول ہے نوم انتخاب صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا مزید تاناتیوں کا اعلان ٹرمپ نے سکوٹیو ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیویلیپمنٹ کا سیکیٹری نام ضد کر دیا رویٹر کو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈنسٹریشن کی سر براہی سوم بھی گئی چیمپین بیمانیوں کے کنٹرول اور روک تھام کی کمان زمان لیں گے ایڈک سوہ قومی سلامتی کا نائب صدر کی مشیر چل لیا نٹ پر بطار سرجن جنرل نام ضد کیا گیا غزہ میں اسٹرالی بیبریہ جاری اسٹرالی فوت کا نصیرت میں حملہ دو فلسطین شہید 24 گھنٹوں میں اسٹرالی جاریت سے 38 فلسطین شہید شہدہ کی تعداد 44 ہزار 56 ہو گئی ایک لاکھ چار ہزار 268 زخمی غزہ لبنان جن کے باعث سیکلو اسٹرالی فوجی دماغی امراض میں مبترہ حماس اور حزبولہ سے جن کے باعث شہید اسٹرالی فوجی نے خودکشی کر لی حماس کی جانب سے اسٹرالی وزیراعظم حتن یاہو اور ثابت وزیراعظم دفاع کے والن گرفتاری جاری کیا جانے کا خیر مقدم آدمی دارتی انصاف جنگی جرائب میں ملوث دی کر اسٹرالی رہنماؤں کے والن گرفتاری جاری کرے حماس کا مطالبہ فلسطینی سرزمین پر ناجائز حابیز اور جنگی جرائب میں ملوث تمام اسٹرالی رہنماؤں کا عدارتی احتساب ہونا چاہیے اسٹرالی کے جنگی فیصلے حکومتی کابینہ کے علاوہ قائم جنگی کابینہ میں کیا جاتے ہیں اسٹرالی فوج و خفیہ داروں کے حکام جنگی جرائب میں ملوث ہے نتنیاہو کی گرفتاری ضروری ہے تاکہ غازہ میں جنگی جرائب سے متعلق تفتیش مکمل ہو جبنی دار حکومت سے نام شہروں کی بڑی تعداد کا فلسطین اور لبنانز زہر ایک جہتی ریلی میں خواسی فوج کے ترجمان ہی یا کی بھی شرکت مظاہرین کی غازہ و بروت پر اسٹرالی حملوں کی شدید مزمت مظاہرین نے امریکہ اور اسٹرالی کے جنڈے بھی نظریات تشکیے اور پاکستان کرکی ٹیم کا دور ہے زمبابی کومی ٹیم کی ایک وین فورس کلپ میں پرکس خلاڑی نے تین گھنٹے بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی مشکیں کی پاکستان اور زمبابی کے دمیان پہلا ونڈے ماچ کل کھلا جائے گا پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ آکیب جاوید زمبابی پہنچ گئے آکیب جاوید ائرپورٹ سے ہوتیل جانے کی بھی جائے اسٹیڈیم پہنچے خلاڑیوں سے ملاقات کی خلاڑیوں نے ہیڈ کوچ کو ویلکم کہا